آج کل تقریباً ہر مسجد میں ہی لوگ مانگنے کے لیے سوال کرتے ہیں اعلان کر دیں گے نماز ختم ہوگی تو بالکل ایک شور شراب آباز تو ایسی کسے کہیں کہ ایکسپیٹ ہو گئے ہیں اس میں اور ان کو کوئی جھجک نہیں ہے اور وہ اعلان کرنے میں بھی کوئی جھجکتیں بھی نہیں ہیں اور بہت زور سے وہ اعلان ایک جیخت اعلان کرتے ہیں میں بھی چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہوں تو مارکیٹ میں مسجد میں یہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے دونوں طرح کے مسائل آتے ہیں اچھا کوئی ان کو روکتا ہے نمازیوں میں سے ہی کوئی کہے گا یار آپ کیوں روک رہے ہو آپ کو کیا بتا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے نا اچھا جو نہیں روکتا تو پھر اس پر ہی آتا ہے آپ لوگ روک بھی نہیں دے ہو آپ کو کوئی خادم کو بٹھانا چاہیے کسی کو بٹھانا چاہیے کوئی اس کو روکے ایک تو یہ موضوع ہو گیا اس میں اور دوسرا اس کی مدد کرنا اس کی ہیلپ کرنا کیا کہیں دیکھیں مساجد جو وہ مانگنے کے لیے یا اپنے گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں ہیں عبادت کے لیے ہیں تو اپنی ذات کے لیے مسجد میں چندہ مانگنا اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے ہاں البتہ دینی کام کے لیے چندہ مانگنا وہ جدہ بات ہے یوں ہی امام صاحب اعلان کر دیں کہ فلان شخص جو ہے وہ حاجت مند ہے اس کی مدد کر دیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کئی لوگ اس کے اندر پیشاور ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ بعض واقعی حاجت مند بھی ہیں یہاں سوال یہ نہیں ہے مسجد کے اندر چندے کا خود اس کا کھڑے ہو کے اعلان کرنے کے لیے یا اس کو دینے سے متعلق جو منع کیا گیا کہ جناب وہ حاجت مند ہے یا نہیں ہے کیونکہ حاجت مند ہونے نہ ہونے کے حوالے سے مسجد کے باہر کبھی یہی حکم ہے کہ جو پیشاور ہے اس کو دینے کی اجازت نہیں ہے یہاں مسجد کے تقدس اور مسجد کے آداب کا معاملہ ہے کہ عدب مسجد یہ ہے کہ مسجد کے اندر یوں بلند آواز نہ کی جائے عدب مسجد یہ ہے کہ یوں اپنی ذات کیلئے مسجد میں نہ مانگا جائے تو یہاں اس چیز سے اسے جو ہے وہ بلکل روکنا چاہیے ہاں البتہ جو مسجد کا تقدس اور عدب کی ہم بات کر رہے ہیں بساوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں وہ مانگ کر اگر شور شرابہ کر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بساوقات نمازی جو ہے وہ اس کو روک کر شور شرابے کا باعث بنتے ہیں اور جو پیچھے مسبوک نمازی ہوتے ہیں ان کی نمازوں میں بھی جو ہے وہ خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے تو یوں نمازی سب مل کر اس کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں زیادہ زیادہ امام یا موزن میں سے کوئی جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ مانگیں کہ مسجد کے اندر مانگنے کی اجازت نہیں ہاں کوئی واقعی حاجت مند ہے اور پہلے آکے امام کو جو ہے وہ کہہ دیتا ہے اور امام صاحب اس کے لئے اعلان کر دیں تو جدہ بات ہے بہرحال جو مسجد کا سائل ہے اس کو دینے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ مسجد کے سائل کو نہ دیا جائے کہ اس نے مسجد میں مانگ کر یہ انداز درست اختیار نہیں کیا جب اس کو اس چیز سے لوگ رکیں گے اس کو دینے سے رکیں گے تو لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ مسجد میں اعلان کرنے سے اب ملتا ملتا کچھ نہیں ہے تو خود ہی لوگ مسجد سے اس معاملے کے اعتبار سے دور ہو جائیں گے کہ جب یہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ملنا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں آکے اعلان ہم کیوں کریں تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بہت سار جسے پیش آور کو دینے سے بھی اسی لئے منع کیا گیا کہ جب لوگ اسے نہیں دیں گے تو وہ اپنے اس پیشے سے ہاتھ کھیچ لے گا اور وہ کسی روزگار کی طرف بڑھے گا تو اس لئے کئی جگہوں کے اوپر گناہوں سے روکنے کے اندر معاشرے کا کردار ہوتا ہے کہ معاشرہ اس کے اندر جیسا ٹریٹ کرتا ہے ان لوگوں کو ویسا ان کے جو ہے وہ عادتیں بن جاتے عادتیں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں یہی تو کفیل سا مسئلہ ہے کہا کہ کچھ نے ایک تیاربہ کیا کہ دو بچے لیے ایک کو چوراہ پر کھڑا کر دیا کہ تم نے بھیق مانگنی اور دوسرے کو کہا تم نے تائر والے کے پاس جا کے محنت کرنی ہے شام کو دونوں فارغ ہوئے تو اس کے پاس ہزار روپے ہیں جو چوراہ پر بھیق مانگنے لگے اور جو محنت کرنے والے اس کے پاس دو سو روپے ہیں اب اس کو دو سو روپے یا ڈیڑھ سو روپے دھیاری ملی اور اس کو ہزار روپے تو یہ ایک جگہ نہیں کئی تیاربات کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا معاشرے میں ہی بسوقات اس طرح رجان زیادہ ہے اور وہ ہزار آدمی ملیں گے تو اس میں چلو سو بھی دیں گے نو سو مائنس بھی کر دیں تو پھر بھی ایسے افراد جو پیشہ اختیار کر لیتے ہیں ان کی ایک احمد بڑھتی ہیں یہاں بھی ٹھیک ہے اگر اتنے منع کر رہے ہیں اتنے ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسجد میں ایک نماز میں بڑی مسجدیں ہیں چھ سو نمازی ہیں پانچ سو نمازی ہیں تو اگر وہاں پہ بیس پچاس بھی کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہیں مرتب کئی مرتبہ ایسے تیارب ہوتا ہے کہ بھوجوان ہوتا ہے کام نہیں ہے یہ وہ نا مسجد میں بہت کار تعمیرات کا سلسلہ ہوتا ہے میرا خود ذاتی تیاربہ میں نے دو مرتبہ یہ کہا کہ ہم آپ کو کام دیتے ہیں ہمارے پاس کام چھ مہینے کے لیے آپ کو ہم کام دیتے ہیں آپ کو دیاری ملے گی جو بارہ سو ہزار روپے جس طرح بھی دیاری مزدور کی آپ کو ملے گی آپ کو ہم کام دیتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتا ہے اس کے بعد آدمی بھاگ جاتا ہے کہ اس کو اصل میں کام چاہیے ہی نہیں ہوتا ایک نماز کے اندر بھی اگر نارمل بھی لوگ کرتے ہیں تو پانچ سات سو روپے اگر کسی کا یوں اس اندار سے بن جاتا ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑے گی کام کرنے کی تو یہ بہت اہم بات ہے کہ معاشرے میں ہم بھی دیکھیں کہ ہم کسی کو کیا آپ ہنر سکھا دیں یہ آپ کے لیے بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا بیکاری نہیں بنانا چاہیے